بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چار طرح کی سوائیاں لگ رہی ہے نا ایک دم سے کلر فول مسیتار اور موں میں پانی لا دینے والی ریسپی بہت ہی ہلکی پھلکی بنانے میں سیمپل کھانے میں ڈلیشیس اور کتنی لات جواب تو یہ ریسپیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا بنانا شروع کرتے ہیں جو کہ ہم بنائیں گے سوائیوں کی مٹھائی اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک پین میں چار کھانے کے چمچ آئل جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے باریک سوائیاں سوائیوں کا میں نے پورا پیکٹ ڈالا ہے اندازن دو کپ کے قریب سوائیوں کو میں نے توڑ کر چھوٹا کر لیا ہے تاکہ پین میں نکل کر گن خرابہ نہ کرے اس کو ہم میڈیم لو فلیم پر لائٹ براؤن کریں گے اور صرف دو سے تین منٹ پکائیں گے ورما سلی براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے کسی بھی پین میں نکال لیتے ہیں پین میں نکالنے کے بعد اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور پھر اسی پین میں ہم نے ڈالنی ہے کریم میں نے ایک پورا پیکٹ ڈالا ہے ساتھ ہی میں ہم اس میں ڈال دیں گے ایک پیالی کھویا اور ان کو اپس میں مکس کر کے پکا لیتے ہیں اس کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہو جانا چاہیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ چینی چینی مکس ہونے کا انتظار کرتے ہیں چینی بھی مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے روست کیوی سوئیہ سوئیہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو سوئیہوں میں کھویا اور ملائی ڈالی ہے وہ اس میں اوبزرف ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ تو بہت زیادہ گاڑی ہے اور نہ بہت زیادہ پتلی اسی طرح سے ہی ہونی چاہیے اب ہم اسے کسی بھی سکیر شیپ یا ریکٹینگل شیپ کے برطن میں نکال لیں گے تاکہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں تو ٹھیک شیپ میں کٹ جائے چمچ سے پریس کر کے پوری سوئیہوں کو ایکول کر دیں گے گارنیشنگ کے لیے میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں کرش کوکونٹ پھر میں اس کے اوپر ڈالوں گی کشمش جو کہ میں نے پہلے سے دھو کے رکھ لی تھی لاسٹ میں میں اس کے اوپر ڈالوں گی کٹے ہوئے پستے اور پھر چمچ سے اسے پریس کر دوں گی تاکہ سوئیاں اور برائی فروٹ آپس میں جھوڑ جائیں اس کے بعد ہم اسے دس منٹ کے لیے فریچ میں رکھ دیں گے دس منٹ پورے ہو چکے ہیں کسی بھی کٹر سے سوئیہوں کی کٹنگ کر لیں گے اور برابر کے پیس کٹ کر لیں گے سوئیہوں کی مٹھائی تیار ہے سرونگ کے لیے ہمیں اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اسی طرح سے باقی سارے پیسیس کو بھی ون بائی ون کر کے پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں سوئیہوں کی کٹر سے بھی سوئیہوں کی کٹر سے بھی